اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انچورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج جو ہے ایک منفرد ویڈیو ہے اس حوالہ سے کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی شاندار ایک فرد موجود ہے جو کہ کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن چونکہ ہماری جو ویڈیو ہے ان کے ساتھ یہ پہلی ویڈیو ہے اور یہ پہلی نشست ہے تو آج ہم جو ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے سٹیٹ لائیو انشورنس کارپیشن آف پاکستان کے اندر آئے ہیں اس وقت دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت سٹیٹ لائیو انشورنس کارپیشن آف پاکستان فیصلہ بار زون میں ایز سیکٹر ہیڈ کام کر رہے ہیں تو یہ سیکٹر ہیڈ تک کا یہ جو سفر ہے ان کا یہ کیسا رہا ہے اور میری مراد مسٹر تاہر گلد صاحب سے ہے تو یہ مسٹر تاہر صاحب جو ہے آج ہم ان کا انٹریو کرنے جا رہے ہیں تو بہت سارے دو سباب فیصلہ بار کی حد تک تو ان کو جانتے ہیں لیکن ایونچلی سوشل میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں تو ہم نے آج ہمارے آفیس آئے تھے تو ہم نے کہا کہ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے سٹیٹ لائیو انشورنس کارپیشن پاکستان میں یہ آئے ہیں اور ان کا یہ جو سفر ہے یہ وہ کیسا رہا اور آج کل جو ہے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تاہر صاحب بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کا جو انیشل پیریڈ تھا آپ نے اپنی اعلی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی شروع میں آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کس طرح سے سٹیٹ لائیو میں آئے سٹیٹ لائیو میں آنے سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے اور کون سا ایسا فرد تھا جو آپ کو سٹیٹ لائیو کے اندر لے کے آیا اس کے لیے کوئی خاص میسیج اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت آپ ماشاء اللہ سے سیکٹر ہیڈ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ کیسی جا رہی ہیں تو میں شروع کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے جو کوئیسن ہیں وہ میں نے ان کو یوں سمجھے کہ بانسر کی صورت میں کر دی ہیں تو دیکھتے ہیں اب ان کا حافظہ کیسا ہے اور کس طرح ون پی ون جو ہے امین ان قریشنز جو ہے ان کا انسر کرتی ہیں یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو وری مچ آہ سرور صاحب آہ اچھا سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ کیسے آہ کہاں سے آپ نے تلہیم حاصل کی کہاں سے اسٹار لیا ہے اصل میں ایک چلی آہ میرا گاؤں چک نمبر دو سو چوٹ آہ چھوٹی ناغ ہے حیصلہ کے قریب وہاں سے ہی ابتدائی تلہیم حاصل کی اور پھر جب تھوڑی سی آلہ تلہیم کے لیے پڑھنے کے لیے میٹر کرنے کے بعد تو وہاں سے پھر میں نے ایف اے کیا اور ایف اے کرنے کے دوران ہی میرے ایک دوست تھے میرے ایک سینئر تھے جو بعد میں میرے سٹیٹ لائف میں سینئر بنے حافظ شاہ حکوب صاحب آہ وہ میرے کلاس فیلو تھے انہوں نے پہلے سٹیٹ لائف جائن کی پھر انہوں نے مجھے فورس کرنا شروع کر دیا انشورنس کے لیے پہلے انہوں نے میری انشورنس کی اس کے بعد پھر وہ جب وہ سیلز افیسر بنے تب انہوں نے مجھے فورس کیا ریکروٹمنٹ کے لیے تو اس وقت تک میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایز ایک کانسٹیبل پولیس بھی جائن کر چکا تھا پیٹرولز پولیس میں میں نے دو سال جوب کی ہے تو اسے جب انہوں نے مجھے فورس کیا تو میرا کوئی mind نہیں تھا کوئی اتنا کوئی خاص میرا ذہن نہیں تھا میں تھوڑا سا اس کو فیل کرتا تھا کہ یہ ایک کوئر سا کام ہے یہ مطلب اس میں کوئی مجھے اس کا ہاؤں نہیں تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیریر کتنا شاندار ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر income کتنی شاندار ہے تو بس جیسے سنی سنای باتیں ہوتی ہیں ویسے ہی میں نے بھی سنی ہوئی تھی باتیں کہ یہ سٹیٹ لائف میں کوئی اتنا اچھا کیریئر نہیں ہے لوگ ایسے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو لوگ لوگوں کو فورس کرتے ہیں انچورس کے لیے اور لوگ جو ہے وہ ڈھر کے مرے بھاگتے ہیں فون اٹینڈنی کرتے تو بالکل زہم اسی طرح میں بھی بھاگ رہا تھا میں بھی فون اٹینڈنی کر رہا تھا اپنے سینئر کا نافذ شاہ جگوب صاحب کا تو پھر بھی میں اسلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا مجھے جیسے بھی تھا قائل کر کے انہوں نے مجھے سٹیٹ لائف میں لے آئے تو جب میں نے سولہ جون دوزار دس کو میں نے سٹیٹ لائف جائن کی تو میں نے اس شرط کے ساتھ ان کے ساتھ سٹیٹ لائف جائن کی تھی کہ انشورنس تو مجھ سے کوئی ہونی نہیں ہے تو آپ نے انشورنس کر کے میرا کوٹا پورا کرنا ہے تو انہوں نے اس بحاف کے اوپر کہ اچھا چلیں میں آپ کی بھی کچھ ہیلپ کروں گا تو پھر میں نے سٹیٹ لائف جائن کیا لی لیکن جیسے آتی ہو کہ جب میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا سمجھا میں نے کہ اس میں اتنا شاندار کیریئر ہے کہ ایک بندہ ایز ایز سیلز نمائندہ ہاتا ہے پھر وہ سیلز منجر بن جاتا ہے اب تو سیلز افیسر تھے سیلز منجر بن جاتا ہے پھر سینئر سیلز منجر بن جاتا ہے پھر وہ ایریہ منجر بنتا ہے پھر سیکٹر ہیڈ پھر زونر ہیڈ پھر ریجنل سے لے کے اتنا اوپر تک جا سکتا ہے اتنا شاندار کیریئر انصل کر سکتا ہے چونکہ میں پولیس میں جواب کرتا تھا ساتھ ساتھ تو مجھے میرے تو وہ موقع میں بھی نہیں تھا کہ اتنا شاندار کیریئر ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پولیس میں کانسٹیبل آئے اور وہ آئی جی پنجاب بن جائے پولیس میں آئی جی بن جائے یا کوئی چھوٹے لیول سے سٹارٹ لے اور وہ بہت بڑے پیمانے پر چلا جائے بہت بڑے لیول سیریس لیا پھر اس میں انکم بھی بہت شاندار تھی جب مجھے پتا چلا کہ اس میں اتنے اتنی شاندار انکم ہے اور اتنا شاندار کیریئر ہے پھر میں نے جو ہے وہ پولیس کو رزائن کر دیا پھر پولیس کو رزائن کرنے کے بعد آہ پھر میں سیلز اوفیسر بنا سیلز منجر بنا پھر الحمدللہ ایریہ منجر بنا اور آج الحمدللہ میں آہ سیکٹر ہیڈ ہوں تو عزیز ساتھیو میں سنرل صاحب آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں آہ یہ میں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کارپیشن میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بہت شاندار کیریئر ہے بالکل ہیزیٹیشن فیل نہ کریں اور آئیں تھوڑی سی محنت کریں جذبہ اور جنون کے ساتھ کام کریں اور اپنا لوہا منوائیں اور ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے آپ بھی جو سٹیٹ لائف کے نمائع الحمدللہ جو زبردست قسم کے جو آہ ہیں کیریئر ہے وہ اس کو عبور کرتے ہوئے آہ اعلیٰ عدوں پر پہنچیں جیسے ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ سب دوستوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سرور سب آپ کے لئے میرا یہ سپیشل پیغام ہے ابھی آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں آپ کے آپ کا بڑا کیریئر ہے اور آپ نے انشاءاللہ حالی سٹیٹ لائف کی بانگ دور سوال نہیں ہے آپ نے بہت آگے تک جانا ہے خوب محنت کریں ٹکا کے محنت کریں پریشانیاں پرابلمز آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کو حل کر کے آپ نے آگے نکلنا ہے تو آپ سب دوستوں کے لیے یہی ہے کہ سٹیٹ لائیٹ بہت شاندار اور بہترین گفتگو ہمیں سننے کو مل رہی تھی گاؤں سے ایک شخص نکلتا ہے اور سیلز نمائندہ پھر سیلز آفیسر سیلز مینجر ایریا مینجر اور یہ ایریا مینجر سے سفر کرتا ہوا سیکٹر ہیڈ کے طور پر عام پہنچتا ہے تو دوستو میں آپ سے سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر رہا آپ کا یہ ٹوٹل کتنے سالوں کے اوپر محیط ہے اور کتنے عرصے میں کیونکہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکٹر ہیڈ اسی طرح سے ہے جیسا کہ نائنٹین گریڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کیونکہ جو فسیلیٹیز ایک نائنٹین یعنی انیس پہ سکیل کے آفیسر کو ملتی ہیں آفیسر کو ملتی ہیں وہ ایک سیکٹر ہیڈ لے رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جوب بھی ہو وہ ایک ایسی مقام پر ہو جہاں پر وہ یہ تمام فسیلیٹیز کو آویل کر سکے تو ملین ڈالر کوئشن کے ایلٹی میلی جیسا کہ انہوں نے اپنی جو ہے گفتگو کے اندر یہ ذکر کیا کہ ارننگ بہت شاندار ہے چونکہ یہ بڑا ایک پرسنل جو ہے وہ میٹر ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ایز سیکٹر ہیڈ یہ کتنی سیلری اس وقت لے رہے ہیں اور ایلٹی میلی اس کے ساتھ ست بہت سارے ایسے بینفیٹس ہیں جو یہ اویل کر رہے ہیں لیکن میرا میرا کوئیسن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو سیلز ریپرزنٹیو سے سیکٹر ہیڈ بننے تک جی اس میں سولہ جون دو ہزار دس کو میں نے سٹیٹ لائف کو جائن کیا تو ٹھیک ڈیڑھ سال کے بعد میں پھر سیلز اوفیسر بن گیا ٹھیک دو سال کے بعد پھر میں سیلز منجر بن گیا دوزار چودہ میں پھر ٹھیک جو ہمارا کلنڈریز ہم نے گزارنے ہوتے ہیں ہمارا ٹائم پیریٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے پورے تین سال کے بعد پھر میں الحمدللہ ایریہ منجر پرموٹ ہو گیا دوزار سترہ میں اور ٹھیک چار پانچ سال کے بعد دوزار تیس میں الحمدللہ میں ایز ایس ایکٹر ہیڈ جو ہے وہ کارپوریشن نے الحمدللہ میری پرموشن کی تو یہ میرا جو سب سے احسار سے لے کے تقریباً یہ بارہ یا ساڑھے بارہ تیرہ سال کا جو پیریڈ ہے یہ بنتا ہے اور بہت ہی شارٹ شارٹ پیریڈ میں الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹ لائف انشورس کارپوریشن ہی ہے جو اتنا عظیم ادارہ ہے کہ جس نے بہت چھوٹے سے ٹائم میں بہت چھوٹے ٹائم پیریڈ میں صرف تیرہ سال میں الحمدللہ جو ہے وہ ایس ار سے ایک نمائندہ کو ترقی کراتے 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 ایز ایس ایکٹر ایڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دیں ہیں جیسا ابھی آپ نے آہ انکم کے حوالے سے کیا ہے تو بہت شاندار انکم ہے بہت شاندار انکم ہے تو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی سیلری میں آہ پورے سال لیتا تھا پولیس میں تو الحمدللہ وہ ایک مہینے کی یا تقریباً ڈیڑھ مہینے کی انکم بنتی ہے تو بس گورنمنٹ آہ پاکستان کو الحمدللہ بہت ٹیکس بھی دے رہے ہیں بہت زیادہ اور خوشی ہے ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے تو بہت شاندار انکم ہے بہت بڑی مچاتے ہیں بیروزگاری بہت ہے روزگار نہیں ہے تو سٹیٹ لائف میں تو بہت شاندار کیریئر اور روزگار ہیں جو لوگ بیروزگار ہیں جاوب لیس ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ آئے سٹیٹ لائف کو جائن کریں وہ بھی میری طرح ترقی کی منازل الحمدلہ تاہہ کرتے ہوئے آگے نکلیں ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ انکم بہتر کریں اور جو سپیشلی طور پر لوگ جاوب کر رہے ہیں میرا ان کے لیے بھی ایک میسج ہے جو میرے کولیگ میرے ساتھی پولیس میں جاوب کر رہے ہیں یا کسی اور پروفیشن میں ہے وہ اس کو بہتر کیریئر اور بہتر انکم کے لیے سٹیٹ لائف کو جان کر سکتے ہیں بلکل دوستو بہت ہی زبردست باتیں ہیں اور آلٹی میٹلی دوستو پے کرنا پڑتا ہے قیمت چکانا پڑتی ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو اگر ایون دو ہم آج ایسی انجوائے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اس کی بھی ایک قیمت ہے گیس انجوائے کر رہے ہیں اس کی بھی ایک قیمت ہے تو ظاہر ہے اس وقت اللہ پاک کی ذات نے جو ہے ان کو جو ترقی دی ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے جو انہوں نے ظاہر ہے کے ادا کیا اس کے بعد ہی اللہ پاک کی ذات نے ان کو وہ ترقی دی ہے جس کے وہ ظاہر ہے یہ حق دار تھے اور دوسری سب سے بڑی بات دوستو کیونکہ یہ دس سال پولیس کے اندر جوب کر کے آئے ہیں تو ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنی ایک جوب کو جو کہ ایک پرمنٹ جوب تھی ان کو اس کو دوستو چھوڑ کے آنا اور ایز ای سیلز نمائندہ کام کرنا ایک بہت بڑی قربانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اکثر اور بیشتر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے مور دین نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ یہ دسیئن لے پائیں کیونکہ اصل کام ہے آپ کی دسیئن پار کا اگر آپ کے اندر آپ کی دسیئن پار موجود ہے تو الٹیمیٹلی پھر دوستو آپ کے احساب مضبوط ہونے چاہیے پھر آپ کو اپنے فیصلے کو پر پھر جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بلکل میں جو ہے ایک کاؤز کے لیے دوسری چیز کو ریجیکٹ کر کے آ رہا ہوں کیونکہ جوب کو چھوڑنا الٹیمیٹلی آسان نہیں تھا اور بہت سارے دوستوں نے آپ کی فیملی نے کیا اس جگہ کے اوپر آپ کو سپورٹ کیا کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام کر دیا یہ تو آپ نے بہت برا کام کر دیا اپنی لگی لگائی روزی کو آپ نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی لات مار کے تو دوسری سائٹ پہ آگے جہاں پر آپ کو کوئی چیز آپ کے لیے اس وقت تک سیلری کی صورت میں نہیں ہوتی جب آپ سٹیٹ لائک کو جوائن کر دی ہیں یہ ویڈ دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ سیلری کی اور باقی مراعات جو ہم ملنا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کیا آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا دوست احباب کا ریاکشن کیا تھا اور ظاہر ہے آپ کو کیا آج تک اپنے اس ڈسیجن پر ریگریکٹ ہے یا خوشی ہے آہ جی آہ سب سے پہلے تو میں آہ سرور صاحب آہ جو میرے سینئر میرے آہ میرے بوس میرے ایریا مینجر میرے استاد آہ محمد سرور صاحب جو کہ ماشیل آج کل آہ سرگودہ زونرل ہیڈ کے زونرل چیف ہیں इस میں میں سارا क्रیڈٹ ڈھ ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا انہوں نے مجھے سمجھ играیا انہوں نے مجھے سارا اس کا بتایا کہ سٹےٹ لائف میں کیا ہے اور آپ کی پولیس میں کیا ہے آج کے آج کے آج سے دس سال کے بعد پولیس میں گہاں کھڑے ہوں گے اور اس ٹی لائف میں آپ کہاں جاب ہوتی ہے بندے کے پاس تو بندہ وہ چھوڑنا جو تصور نہیں کر سکتا کیونکہ آج کال دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ لاکھ روپیات ہمیں لیے پیتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیسے لے لے اور ہمیں پولیس میں کانسٹیبل ہی بقتی کروا دے تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک چیز کو میں چھوڑ کے آیا ہوں رجیکٹ کر کے آیا ہوں اور ایک چیز کو میں نے پسند کیا ہے سٹیٹ لائف کو آپ بھی آئیں اس کو میرا بھائی سٹیٹ لائف کو جائن کریں آپ کیوں پولیس کی طرف جا رہے ہیں تو بہرحال چلیں وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی لائف ہے آپ نے گزار نہیں ہے جیسے آپ کو بہتر جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسا آپ کر لیں تو میرے لیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ایک پرمنٹ جاب کو رزائن کرنا جب میں رزائن کرنے کے لیے اپنے ایس پی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا جاوب ملتی نہیں ہے تو آپ کیوں رزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو بس میں نے ان کو بتایا کہ ساتھ میں مزید جاوب نہیں کر سکتا میں نے رزائن کرنا ہے تو انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا لیکن چونکہ میں رزائن کرنا چاہتا تھا میں نے رزائن کیا مجھے میں نے ایڈوان ایڈزی سپورٹ ارجینٹلی میں نے رزائن کیا تھا مجھے دو سیلری جمع کروانی پڑی جب میں سٹیٹ بینک میں گورنمنٹ کے خزانے میں دو اپنی سیلری جمع کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ پاگل ہو میں نے کہا جی میں پاگل ہوں آپ میرا عرضائن ایکسپٹ کریں اور میری سیلری جو ہے وہ دو ماہ کی جمع کر لیں اسی طرح ہر دپارٹمنٹ میں جم میں جاتا تھا وہاں سے انہوں سی لینے کے لیے کہ میرے کوئی ڈیوز تو نہیں ہوتا تو وہ سارے میری طرف بڑی ہرانگی سے دیکھتے تھے کہ بھئی آپ پاگل ہو ایک پرمنٹ جاب جو ہے وہ چھوڑ کے آ رہے اور آج وہ سارے لوگ میری اوپر رشک کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا تھا تو میرے ایک سینئر ہیں پولیس میں محبوب رشید صاحب ہیں وہ انہوں نے میرے وہ آج کال ما شاء اللہ آر پیو سائیوہ لگے ہوئے ہیں تو ڈی آئی جی ہیں ما شاء اللہ انہوں نے بڑا مجھے بڑا زبردست خراج سے تحسین پیش کیا انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے لیکن محنت ضرور کرنا میرا میرا بیٹا سٹیٹ لائیف میں جا کے کہیں خدا نہ خاصتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پولیس رزائن کر رہے ہو اور وہاں جا کے سٹیٹ لائیف میں اپنا کام ہو جاؤ انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا میں ان کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں تو بس میں نے دیسائیڈ کر لیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ادھر شاندار کیریئر ہے اور پولیس میں جو کیا کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست بہت موٹیویشن خود با خود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر خودی تو الٹی میٹلی انہوں نے اپنی تقدیر خود بدلی ہے دوستو بہت ساری باتیں ان سے کرنے کے لیے بہت سارے کوئیشن جو ہے وہ مائنڈ کے اندرہ رائز ہو رہے ہیں لیکن دوستو وقت کی کمی ہے تو وقت کی کمی کا سامنا ہے اور ظاہر ہے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ دوبارہ پھر ان سے ٹائم لیں گے اور دوبارہ پھر ان سے چٹ چٹ کریں گے اور بہت ساری باتیں انچورنس کے ریلیٹڈ اور ان کی ذاتی جو مصروفیات ہیں اس کے ریلیٹڈ دوستو ان سے کریں گے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے بہت سارے ایسے دوست اب آپ جو اس سوچ بیچار میں پڑے ہیں کہ کیا ہمیں سٹیٹ لائف کو جائن کرنا چاہیے یا سٹیٹ لائف کو جائن نہیں کرنا چاہیے تو دوستو ان سے بڑی موٹیویشن ان کے لیے ہو نہیں سکتی کیونکہ بہت زبردست کام انہوں نے کیا ایک جوب کو چھوڑنے کے بعد آپ اپنی جوب کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں پھر جب آپ دیکھیں کہ آپ کی ورث اتنی ہو چکی ہے کہ جتنے پیسے آپ اپنی جوب سے کما رہے ہیں اس سے زائد پیسے اگر آپ کو سٹیٹ لائف دے رہی ہے تو پھر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حنی کے بعد